بسم اللہ الرحمن الرحیم فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرضی خاکے شائع کیے گئے اس کی تائید وہاں کے صدر میکرون نے کی اور میکرون کی تائید ہندوستانی حکومت نے کی ہندوستانی حکومت کا یہ موقف دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے دل آداری کا ذریعہ ہے حکومت ہند کو اس طرح کے فیصلہ لینے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے کہ جس فیصلے سے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دل آداری ہو اس کا وہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے دل آداریوں کے دریعہ یہ حکومتیں فیصلے لیں گی تو یہ ان کے لیے موضوع اور مناسب نہیں ہوگا اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر اس پورے واقعے کو تشویشنات قرار دیا جس سے آپ کی نفرت پھیلے بیر بھاؤ ہو دوسرے اقوام میں اس طرح کے آپ کی تصادم اور تشتر کے ذریعہ جو واقعات بنیں اس سے گریز کرنا تمام عالم کے دستور میں شامل ہے ہندوستانی حکومت کو اپنے موقف پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ہندوستانی حکومت ایسے فیصلے کریں ایسے اقدامات کریں جو ہر شہری کے لیے قابل قبول باعث راحت ہو نفرت پھیلانا نفرت کا ذریعہ بننا یہ نہ کسی فرد کے لیے مناسب ہے نہ کسی قوم کے مناسب ہے نہ کسی حکومت کی مناسب ہے انصاف اور عدل اور اچھائی پھیلانا یہ ہم سب کا فریدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا پیغام ہے کہ تمام دنیا کے لوگ ایک کمبے جیسے ہیں ایک کمبے جیسے آپس میں تعلقات ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرماؤں